اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِينِ بیان عمد شکرم اس کا بیع کرون بہت عجیب ہے وہ کس صورتحال میں یہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا وہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو سکتا ہے وہ واقعہ بیچ میں آ جائے گا بیان میں اور اس وقت ہم سمجھ سکیں گے کہ اللہ نے جب دور پڑھنے اور خود کے دور پڑھنے کا حکم دیا تو اس کے پیشے صورتحال کیا پیش آئی تھی تو جس عمل کا اللہ نے ہم کو حکم دیا اور جس عمل کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا اور جو عمل مسلمانوں کا انتیاز ہے دنیا کے کوئی قوم اپنی کسی مقدس شخصیت کا نام اتنی احترام اور اتنی عظمت کے ساتھ نہیں لیتی ہے جتنی عظمت اور احترام کے ساتھ ایک مسلمان اپنی نبی کا نام لیتا ہے اور یہ ہم مسلمانوں کا انتیاز ہے اور اللہ اس انتیاز کو قائم اور واقع رکھے اللہ تعالی شامل اس انتیاز کو قائم اور واقع رکھے کشمیر کے لوگوں کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک بڑی شاندار خصوصیت رہی ہے اب وہ کم ہو رہی ہے وہ یہ کہ جلت نام مبارک ایمان چاہے ہو جناب رسول اکرم ایمان والے یہاں کے آواز کے ساتھ پڑھ گئے ایک بڑی مشہور شخصیت گزری ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن لڑی ندوی رحمہ اللہ تعالی وہ یہاں کشمیر بھی آئے ہیں اور کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے ان کو پی ایش ڈی کے ڈگری بھی اعزازی طور پر دی گئی تھی تو یہاں کشمیر میں جامعہ مذہب کے ادھر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ساری دنیا میں گیا ہوں اور واقعی ساری دنیا میں وہ گئے قضل اکسپورڈ یونیورسٹی میں اسلامی سنٹرک آئی ہوا تو اس کے سرورہ مولانا ابو الحسن لڑی ندوی کو بنایا گیا تھا رابط عالم اسلام کے ممبر تھے دنیا کے نجانے کتنے اداروں کے ممبر تھے بدینہ طیبہ میں اسلامی یونیورسٹی ہے اس کے ایجزیکٹیو باڈی کے ممبر تھے دعلم نظات العلماء کے بسرورہ تھے اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے انہوں نے کہا میں ساری دنیا میں گیا ہوں میں نے کہیں یہ مزاج نہیں دیکھا کہ جب ہم جناب رسول اکرام اللہ علیہ وسلم کے سامنے مبارک لیتے ہوں اور سننے والے فوراں کہتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی طرح سے اس کے سن پر چیلے ہوئے شمعہ مولانا بیان کرتے ہیں بلکہ ایک خصوصی طرح کوئی سے مبیت مزاج ہو سیٹھ ہوئی جب بھی اللہ کا نام لیتے تھے اللہ سننے والے کہتے تھے اللہ علیہ وسلم یہ اس کوئی نہیں امتیاز بلکہ کیزن جائن کو ختم نہیں ہے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم جناب رسول اکرام اللہ علیہ وسلم کے نام ببارک سبحانہ پر لیں یا سنیں فوراں جذبے اور شوق کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم مشہاد دعای سے ہم ایک سمینار میں تھے اور سمینار تھا اسلامی فقہ اکیڈمی کے طرف سے اسلامی بینکنگ پر اس میں عراق کے ایک عالم آئے تھے وہ عالم بھی تھے اور عالم سے زیادہ سکالر تھے بینکنگ کا سکالر فائنانسنگ کا سکالر اس نے شاید دزویز کتابے میں لکھی ہوں گی اس شخص کا نام تھا ڈاکرن مہیدین اور را غازی بارشن پتہ سچا جلدہ کہ بارہ اسلامی بینکنگ پر سمینار چل رہا تھا اس سمینار میں وہ بھی بدو تھے تو جب اس نے اپنی گفتگو شروع کی تو گفتگو میں اس نے کہا کہ جس موضوع پر آپ حضرت سمینار یہاں کر رہے ہیں اس موضوع پر اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے جگہوں پر سمینار ہوئے ہیں اور ایک سمینار اسی موضوع پر ہوا ہے سویزر لینڈ میں سویزر لینڈ میں وہ سمینار مساملوں نے نہیں کیا تھا وہاں کا کوئی ورلڈ اکنامک فورم تمہوں اسی سمینار قرمت اسلامی بینکنگ چھا ممکن اور اگر ممکن چھا تھا صرف رکاوٹ کیا ہیئیں مشکلات کیا ہیئیں تو کامیاب کچھ کرنیسوں کے سلو وہ سمینار مساملوں نے نہیں کیا تھا کسی فورم نہیں کیا تو یہ غیر اسلامی فورم تھا تمہوں اس سمینار بلو تاتنوز وقت میں يسائیڈ کروں اسلامی بینکنگ کا ایک مسئلہ ہے تورک سو تورک عام مسلمانوں سمجھاؤں جو تھوڑا مشکل اسلامی بینکنگ مزشہ اپ ٹاپی کے بان تورک سو تورک کرنچہ جوئیز کے ناجائیز عام گفتگو مسئلہ کو سمجھائی تو جتہیو زہن اسمہ تورک کوئی مسئلہ ہے جو اسلامی بینکنگ میں پیش آتا ہے اس تورک کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا پیشہ جوئیز کے ناجائیز قرآن ڈاکٹر مہی الدین چھوانا جم سامین ایس میں چھے تم ممزگوہ یہودی کھڑا یہودی شوانا کھابردار یہ چن حدیث یہ چھو بینکنگ تم مسلمانوں کی یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ ہر فورم میں تم اپنی نبی کا نام لاتے یہاں بینکنگ کا مسئلہ ہے یہاں تمہارے نبی کا کیا مسئلہ ہے اور کس چیز کا تمہارا خرص دو گے اس لئے نبی صدرح حوال مسئلہ دی بینکنگ کے متلک اگر کاحچے کریں ستا مہی الدین صاحب کہتا ہے میں نے اسے کہا آپ پہلے بات سنو آپ پہلے حدیث سنو پھر یہ بتاؤ کہ یہ حدیث اس ٹاپک سے جوڑ کھاتی ہے یا نہیں یا ٹاپک اس پر اس کا تبینکس قرآن چھے تاہ ٹاپک اس مطلق چھائی حدیث کی پہلے حدیث سنو انہیں کہا چلو جو سنو اب جب انہوں نے وہ حدیث سنائی اور وہ اسی ٹاپک سے بلکل فٹ ہو گئی تو حیران ہو گئے سب لوگ چودہ سو سال پہلے مسلمانوں کا نبی یہ جو ہے بینکنگ کے مطالق ایک بات کہہ رہے ہیں جو اس وقت بینکنگ تھی نہیں اور بات انہوں نے اس طرح سے کہیے کہ آج کی گیمپنگ بینکنگ بار وہ فٹ ہو رہی تو اقل حیران ہو گئی اب سب حیران ہو گئے تو وہی یہودی ڈائیس پر آیا اور ڈائیس پر آ کر یہ کہتا ہے کہ جب تو مسلمان اپنی نبی کا ریسپیکٹ کرتے ہو تو اس وقت کیا کرتے ہو ہم جب اپنی نبی کا احترام کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس پران صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کی یہ بات سن کر میں بھی ان کا ریسپیکٹ کرتا ہوں بتحس بار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جفانی من ذکر قعندہ ورمی صلی اللہ علیہ تب انسانوں کو مپٹ ایک قسم ظلم جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا فرمایا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے من صلی اللہ علیہ وحیدن صلی اللہ علیہ عشران جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود دیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود دیجتے ہیں اور ایک حدیث میں دس رحمتیں نازل کرتے ہیں مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ اس مسجد سجدہ کی وجہ کتابوں میں اچھی طرح سے لکھی ہوئی ہے تاریخ مدینہ تاریخ مساجد مدینہ تاریخ احوار مدینہ مسجد سجدہ اس وجہ سے ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آپ کے ساتھ ایک بڑے صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ میں سے تھے اور بڑے بدبر انسان تھے اور بعض کچھ منفرد خصوصیات کے حامل تھے ان منفرد خصوصیات میں سے یہ بھی کہ بعض مشکل معاملات کے صحیح فیصلے کر دیتے تھے بعض مشکل معاملات میں عبد الرحمن ابن عوف صحیح فیصلہ کر دیتے تھے اور الجیوی گتیوں کو سلجا دیتے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم حضور کے ساتھ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آتانک رک گئے جب رک گئے تو عبد الرحمن ابن عوف نے سوچا معلوم نہیں کیا بات ہو گئی حضور کیوں رک گئے بہرحال حضور جب دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ حضور پر حضور کو وحی شروع ہو گئی صاحب صاحب انہوں نے اشتیار تیروازنا تتجربتے حضور کیسا کہ جب بھی حضور پر وحی ناظر ہوتی تھی تو حضور کی جسم کی حالت کیا ہوتی تھی بخیر شریف اسمہ دویمیست عبرت پر حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بارہا دیکھا سخت سردی کے مہینے میں سردی کے موسم میں آپ پر جب وحی ناظر ہوتی تھی تو آپ کے پیشانی سے پسینے کے قتلے گرتے تھے وَالَكَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ حِينَ يَنزِلُ عَلِهِ الْوَحِي اِنَّ جَبِينُهُ يَتَفَسَّدُ عَرَقَ آپ کے جبین مبارک سے عرق گرتا تھا عرق زُوسُو يَتْقَوْشِرُ وَنَچْ عَرَق پسینہ گرتا تھا اور بخاری ہی میں ایک جگہ حدیث میں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کپ کپی تاریخ ہوتی تھی جب وہی ناظر ہوتی تھی ایک صحابی ہیں زیج بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری ران کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ کا دست مبارک یا آپ کا گھٹنا میری ران کے اوپر تھا اور اسی بیچ میں وہی آگئی اچھ بخاری سے لگتا تھا وہی شروع ہو گئی تو حضور کا جسم اتنا وزنی ہو گیا اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے یہ لگا کہ میری ران پوڑ جائے تھا اتنا بوجھ اور ایسا بھی ہوا کہ حضور اونٹنی پر سوار ہیں اور جو ہی حضور پر وہی ناظر ہونے شروع ہو گئی تو اونٹنی دیچے بیٹھ گئی کڑی رہنی سکتی اتنا بار اتنا وزن ہوتا تھا وہی کا اس وحی کے وزن کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کی عقل سے بعد یہ چیز ہے اور انسان کے تجربہ میں بھی نہیں ہے تو تجرباتی چیز نہیں ہے عقل میں آنی والی چیز میں نہیں ہے بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو سن کر ماننی ہوتی ہیں سمجھ دی کے کوشش کرے گی تو سمجھ میں نہیں آتی واریہ طرح شیل شتون یہ صرف ماننی چیز ہے سمجھنی چیز شلتے تو سمجھ میں آنی والی چیز نہیں ہے اس کو صرف ماننا پڑتا ہے ہم میں سے ہر شخص مانتا ہے ہمارے اندر روح ہے کھول کر دیکھیں گے تو نظر کہیں نہیں آئی ماننا ہے ہمارے اندر روح ٹھیک ایک انسان بیمار ہے اس کی جسم سے روح نکل گئی اقل سے پوچھیں گے نظر تو نہیں آ رہی ہے روح کہاں سے نکل گئی تو نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن ایک شو مانوں کی روح نکل گئی تو علامات سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ روح نکل گئی ورنہ نظر میں آنے والی چیز نہیں ہے بہرحال بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف ماننے کی ہیں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے موضوع ہر جائے گا اس لئے اس تقصیر کو میں چھوڑتا ہوں بہرحال عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور پر وحی کا آغاز ہو گیا جب وحی مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں دو رکع نماز پڑھا حالانکہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں تھا بگر آپ نے دو رکع نماز ادا کی اور بہت طوید سجدہ کیا بہت لمبا سجدہ کیا ہمارے محقق عالم کی راہ یہ ہے کہ تقریباً دہائی تین گھنٹے کا سجدہ ہو تو چونکہ معمول کے خلاف تھا اس نے تاجب کی بات تھی تو عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ میں بہت تاجب میں تھے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہوا کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور دنیا سے جائے چکے اور سجدے کے حالت میں چلیں گے گویا یہ اس وقت ہے ان کے خیال آنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وحی نازل ہوئی اس وحی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ واپس چلنا ہے آپ کو آپ نے فوراں سوچا ہے جب میں جب میں واپس جانا ہے تو میں نماز کے حالت میں واپس جاؤں گا لہذا آپ نے لمبا سجدہ کیا اور اسے سجدے میں اللہ نے آپ کی روح مبارک واپس لے دی اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہوتا ہے بہرحال اب جب نماز ختم ہو گئی تو عبد الرحمن ابن عوف نے تاجب کے ساتھ پوچا کہ حضرت یہ کیسی نماز تھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے نماز پڑھنی کے جگہ بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ کیسی نماز پڑھی اور کیوں پڑھی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آئے انہوں نے وحی نازل اور وحی میں مجھے بتایا گیا کہ اللہ تعالی شان ہو یہ خرماتے ہیں کہ جو ایمان والا آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر دست رحمتیں نازل کروں گا تو مجھے اس پر اتنی خوشی ہو گئی اتنی خوشی ہو گئی اُس شکرانے میں میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی اتنی لمبا سجدہ تھی یا جائی طویل ترین سجدہ کرنا آو تاجائی المشید بنی تات مشید کیا تھو گنا مجید سجدہ وہ مجید سجدہ موجود ہے مدینہ طیبہ میں اللہ تعالی سب کو پہنچائے وہاں اور وہاں جا کر کس مجید میں نماز پڑھنے کی توفیق عطاب ہونا ہے ایک مرتبہ ہم مدینہ طیبہ میں تھے ایسا اس پر اکسیر سو گو بھی امار مجید ہسپتال میں تو لے گئے اس کا ہسپتال پتا بھی نہیں ہے ہسپتال کہاں ہیں معلومات کی تو پتا چلا کہ مدینہ طیبہ میں بہت ہسپتال ہیں مستشفہ انصار مستشفہ انصار تو مستشفہ انفا انصار ہے تو اس کو لے کر کے چلے گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا گئے اب پیشنٹ کو اندر لے گئے ہم بہر کھڑے ہیں تو میں نے ایک سے پوچھا یہ مسجد کونسی ہے مستشفہ انصار کے باہر مسجد ہے تو وہاں ایک کشمیری ڈاکٹر تھے آج بھی وہی ہے وہ میں نے ڈاکٹر صاحب ہوں یہ کونسی مسجد ہے کہہ لگے آپ کو نہیں پتا ہے میں نے کہا نہیں کہہ لگا ہے نا یہ مسجد سجدہ یوں تھی ان وہ مسجد سجدہ ہے میں آؤ سو رہی ہوں آئے گا سیدھی بات خیال آئے گا اب ساری تاریخ یاد آ گئی تو میں فورا اندر چلا گیا اور سوچتا ہے اب میں نے کہا یا اللہ یہاں جائے جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترین سجدہ کو وظائر ایمام والا جب ایسی جگہ پر پہنچے گا اب وہ نماز اگر پڑھے گا سجدہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ ایمانی کہتی ہے تو آئیں گے کچھ نہ کچھ حالات تو تاریخ ہوں گے ہو سکتا ہے سوچ کے مطابق وہ اسی دنیا میں پہنچ جائے دائمیز کیا صورت حالہ ایسے ہے جکتہ مقدسترین جا جیس جگہ اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور یہ ہے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہنچا ہے سب کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم ایک مطلبہ گارِ حیرہ پر چڑھیں تو گارِ حیرہ کے اس پتھر پر بیٹھے جس پتھر کی نیجے گارِ حیرہ ہے اور اس گارِ حیرہ کے اندر پانچ سال اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور پہلی وہی اسی میں نادی ہوئی ہے گارِ حیرہ اس پتھر پر ہم لوگ جب بیٹھے تو سوچتے رہے سوچتے سوچتے پھر نماز کا وقت آگیا تحجید و تاریخ مصمچو آتِ مضاوف حجی نماز جونتاریخ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جب کھڑے ہو گئے تو خیال یہ آیا کہ یحجہ اگر تلابت کرو تل کرو تلاوت اکرہ بسم ربی کلدی خلق جیس یحجہ جائی نوزل گمیشن اب جب نماز پڑھنے والے میں نماز پڑھا ہو اور اکرہ بسم ربی کلدی اس نے پڑھی تو ہماری حالہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو پیشن کی ہی مگر میرے بھائی پوری زندگی میں نماز کا ایسا لطف کبھی نہیں آیا جیسا لطف اس جگہ آیا کہ اکرہ بسم ربی کلدی کی تلاوت ہو رہی ہے اور بار بار یہ فیال آ رہا ہے کہ یہی نازل ہوئے اور اسی کے نیچے اللہ کے نبی ایسا ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ایک ایک لفظ پر کیسی عجیب کیفیات تاریخ ہوتی ہرے کی ایمان والے پر ہوگا چاہے کوتا ہے سنو کمزور ایمان وال کے اعزائز بہرحال کہنت نے کیفیات کیسا تیری جو ہم نے زندگی میں پڑھا اور سنا اور بیان کیا اور وہ اسی پتھر پر بیٹھے ہیں سچٹان تھی گنتے تھے 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 سپال چھو انتے گنتے تھے 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 وہ گار اسی طرح سے ہے اس گار پر بیٹھ کر جب تلا اللہ غلاء پہنچائے اور وہ کی ایمانی کیفیات آتا فرمائے مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ہوں معلومات کرنے لگے کیا معلومات کرنے لگے بخیری شیر بس موشو واقعہ بخیری شیر بس موشو واقعہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم یہ ہوا کہ عرب کے تمام لوگ پلان بنا کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والے تمام لوگ تمام قبائل اور تخشناوی غزو احزاب غزو احزاب یا غزو خندق تمام قبائل نے مل کر کے پلان بنایا ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور آج چی زبان میں کہیں گے تمام پلان یہ کہ ہم ایر سے ایر بجا دیں گے جب اللہ کی نبی آرے سے ہم کو پتا چلا ایسا ہونے والا ہے تو آپ نے مشورہ بلایا دنیو سے کیا کرو کیسے ہم مقابلہ کریں گے تو بڑی طویل مذاکرہ تو مشوروں کے بعد تائے ہو گیا کہ مدینہ کو محفوظ کرنے کے لئے خندق کھو دی جائے گا سو خندق کھو دنے سے مدینہ محفوظ کیسے ہو جائے گا سوہکون امینکینس ڈیٹیلیس میں سمجھئے وہ تو پھورا جغرافیا سمجھانا پڑتا ہے پھر مدینہ کے لوکیشن سمجھانا ہی پڑتی ہے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے مدینہ کے اس زمانے میں حملہ کہاں سے ہو سکتا تھا اور مدینہ سیف کہاں سے تھا تو سارا جب سمجھ میں آئے گا تب آپ بھی فوراں سمجھ جاتا ہے بہرحال فاصل گو یہ کہ جب سائیڈے ہم لگا سنکھ امکان چھو تم سائیڈے بڑھے اس خندق اس طرح سے ہم خندق ہو دیں گے تاکہ بہتینے پر حملہ نہ ہو سکتا تو حضور نے فیصلہ کر دیا خندق ہو دونی اور تقسیم کر دیا ایک صاحبی کو یہاں سے دے کر وہاں تک خندق ہو دی ہیں اور دس ہاتھ نیچی دس ہاتھ چوڑی خندق ہو دی جائے گی اور جب تک حملہ ہوگا حملہ ہونے سے پہلے پہلے خندق تیار کرنی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ صحابہ اکرام خندق ہو دن گئے اور اللہ کے طریقے والے ساتھ اس کام کے لیے رہی خود کر رہے تھے جابر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں اور بہت پیارا صحابہ تو سارے پیارے ہیں لیکن جابر ابن عبداللہ کی بڑی خصوصیات تھی وہ پیارا جوان تھا اور بڑی خوبیوں کا مالک اللہ بہت 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 تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ میں حضور کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ خوشک ہے مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید کئی دن سے حضور نے کچھ نہیں کھا مجھے لگا یہ کہ حضور نے کئی دن سے کچھ نہیں پیا میں گوھر برداشت میں واپس آگیا اور اپنی بیوی سے کہا سہگر نے کیا کھینوں کے انتظام کری تم طبعا زیادہ ایکوں نے کیوں کری مقصر ایکوں کری بکری کا چھوٹا بچہ ہے اس کو تم زبا کرو یہ واقعہ میں بخاری شریف کا واقعہ بتا رہا ہوں بخاری شریف کتاب المبغازی باب قصوط خندق اس میں یہ واقعہ موجود ہے جابر ابن عبداللہ کی اہلیہ نے کہا کہ میں انتظام تھوڑا سا کرتی ہوں بکری کا بچہ زبا کرو تھوڑی سی جوہ ہمارے پاس اس جوہ کو ہم پیسیں گے اس کی روٹیاں بنائیں گے جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بکری کا بچہ زبا کیا اس کے پیس کیے اور دیکھ میں ڈال دیا اور میری بیوی نے اتنے دیر میں جوہ پیسا اور جوہ پیسنے کے بعد یا تاہستان چوٹ کروز اور یا پھر اس کے پیڑے بنائیں بیوی نے کہا کہ جاؤ حضور سے کہو کھانے کے لئے آئیں مگر سب کرس پنجے کانہ ستار آہستہ سے کان میں کہنا کہ آپ اور اپنے ساتھ ایک یا دو آدمیوں کو لائیں زیادہ کھانا نہیں ہے تقریباً یہی صورت ہے چنانچہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حضور کے باز گیا اور جاکہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ سنعت لک سورا فانتا ورجل اور رجلان معاکا محض کو معاملی کھانتا یار میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا آپ خود اپنے ساتھ ایک یا دو آدمیوں کو لے کر کے ترشریف لائیں تو اللہ کے نبی آج صاحب نے فرمائے کیا چھوڑا ہے آپ کو اینکر ارز زبحت عناقن زبحت عناقن میں نے بکری کا بچہ زبا کیا مجھو ساوجو ممبر زبا کرنا وطحانت الشعیر اور میری بیوی نے جو پیسا ہے تیمہرشو گشک پیسمت تاحتیت سوٹ کرن اور میں نے بکری کا بچہ زبا کیا حضرت اویوزی بوز فرماؤ کسی یا چوار یا یہ فرماؤ کسی تھی کور کہنا یا للمہاجرین والانصار ایجا یہ چھوپے چوسے سے جتنے یہاں ہیں سب چلو جابرین عبداللہ گھبر آگئے چنانچہ وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس پہنچے دبن ہے بوزان چھکا بیوی جو ہے وہ بڑی سمجھدار عورت تھی اور ساتھ میں ان سے عمر میں بہت زیادہ بڑی تھی جابرین عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانداری چھوپے وہاں ایسی واریات جیٹوہ بلکہ تقریباً مہین تھے تو جابرین عبداللہ کی وہاں بیوی ان کی ماں کی عمر کے برابر تھی تحت چھوپا جائے اس میں سکیہ گیا سکیہ جو سیندی کا گھومت چھوٹے لڑکے کا نکا ایک بڑی خاتون کے ساتھ کیوں ہوا تھا تحت چھوپا جائے اگر موقع سوچ بانو بھی انشاءاللہ بہرحال جابرین عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہیں وہ بھوڑی خاتون ہیں تیمونہ بہن مہمانہ میں نہ گوڑنا تھے سائے سے تائد باڑی شروع یہ کیا کہا اس نے گانتاں شروع کیا جابرین عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سمجھت نارا میں کہاں سب کرتے من عرض کان میں میں نے کہا تھا تو حضور نے خلی اعلان کر دیا میں کہہ دون بیڑی تھے ان کی اعلیہ اور غصے ہو گئی تلکیہ اس گفت سے پریشان ہے تو بچ سنتر پریشان گئے آپ کیوں پریشان ہو گئے ہم نے تمام لوگوں کی دعوت نہیں کی ہم نے صرف حضور کی دعوت کی حضور نے سب کی دعوت کی زانہ نبی صاحب زانہ کی ایس کیا مگر جابرین عبداللہ پریشان ہے جز راو بے واقع آپ جب دیکھا تو سارے آ رہے ہیں حضور کو محسوس ہو گیا جابر سے پریشان حرموک ہے بوہ سے حضور نے فرمایا حضور نے بکری کا بچہ زبا کیا ہے وہ دیگ میں ڈالا ہے اور میری بیوی روٹیاں پکا رہی ہے اکھ عدیش اتکان اور اکیس حدیث مبارکہ سنشو میری بیوی نے آٹھا گوند کر رکھا ہے سوٹ چھنویں تین کبس ایک میں اس طرح سے ہے ایک میں اس طرح سے ہے حضور نے بیالی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اچھوٹ جو یہ تیکن تو یہ یہ تام بواد حضور نے بیالی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جسو منڈی توس مجھ اوٹ آپ نے اتنا لعا بھی مبارک کرتے ہیں بات فرماوک اینک سمجھ سچ کرنو آجزہ قضائنوک اور روٹیاں پکانا شروع کردو عورتیں پکانے پکانی والی عورتیں لاؤں روٹیاں پکانا شروع کردو چنانچہ عورتوں نے روٹیاں پکانی شروع کی اور پتیس مجھے بار آنتم ساچا اس کے بعد پھر گوپ خود یعنی وہ ٹوکرہ روٹیاں کا اپنے پاس رکھا گوشت کی دیگ اپنے پاس رکھی دیگ میں سے گوشت ٹوکرے میں سے روٹی نکال نکال کا صاحبہ کو تقسیم کرنا شروع کردو اس کا ٹوئشن کرنا چاہے حلوٹ سوٹی تقسیم کرنا شروع کیا حضرات صورتحال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہیں ڈیڑھ ہزار آدموں نے کھانا کھانا اور ایک روایت میں ہیں ساڑھے تین سو آدموں نے کھانا کھانا اور تمام جب فارغ ہو گئے اخیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بین رود آخ جابر رود سے بکایا چینک کھانداری باقی سری کے سری باری اللہ اکبر میرے بھائی عجیب بات یہ ہے سو حدیث مبارک کو پر اصول پر بار بار اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے باقی خود کھانا کھانا باقی تمام کو کھلایا اور ساتھ میں حضور نے فرمایا ہم سائن تو سویزیو کیا دوار یہ ہمچ گارن میں مشکلات ہوئیں گی یا جائی واقعہ گمت چھو یہ نہ عجیب جائے جائی برین عبداللہ کا گھر ہے تو ہم ڈونڈنے کے لئے نگتے ہیں یہ سانڑاوی کلچی ہے جنابی والا تہجائی چھو مسجد مسجد امی حرام جب ہم اس مسجد میں پہنچے تھے آئے رہا خیال سارا یا جائی چھو سو واقعہ گمت یا جس واقعہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ جہاں یہ اللہ کے نبی نے لمبا سجدہ کیا تھا اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے مسجد سجدہ اور ایسی جگہ پر جب ایمان والا پہنچا ہے تو یقیناً اس کی ایمان میں اور اس کے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے فالخلاصہ یہ کہ ہمیشہ معمول بنانا چاہیے بڑے شاق اور جذبے کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے صل اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کا یہ حکم کس جگہ آیا تھا تو یہ بہت نازم سورے حال پر بخاری شریف مجھے واقعہ موجود صرف تجن کتاب المزدش کیا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نکاح ہوا جہاں نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا حضور کا ارادہ نہیں تھا مگر اللہ کے لئے سے حکم آ گیا آپ کو یہ نکاح کرنا جو اس خدای سن طرف آرڈر جو اس خدای سن طرف حکم تحت شک بے کروں سو حکم کیا جاؤ بارہاں وہ نکاح ہو گیا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر کی مالی پوزشن بہت اچھی تھی تو حضور اصول بدکہ ماہ کا اثر پر دعوت تو میں بھی آج لوگوں کو کھانا کھلا ہوں گا چنانچہ آپ نے کھانے کے انتظام کیا اور کھانے کے انتظام کیا اس طرح سے کہ صحاب صحابتی بہت فخر سان بنا ایسے سے کہ وہ حضور ارہندز دولت کا دست پڑھیں تمزو کھان آسمان چھو مواز دیو اسمت آسمان چھو چھوٹ دیو اسمت فاکلنا لحمن و خوبزت ہم نے روٹی اور گوش دوروں چیزیں کھائی حضور کی گھر میں بارہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھانے کے انتظام کیا اور صحابہ کو بھیجا بلاو دیے سب کو اور کھانے کے لیے آ جائیں صحاب سب گئے جمع چھو میں آٹرڑڑڑ دوہ دہ نفر اندر آسا چھوٹ آٹھڑ دوہ دہ آٹھڑڑڑ دوہ دہ کھاتے ہیں اور نکلتے ہیں بح Ав سارے لوگ فارغ ہو کے جب نکل گئے تو آخیر میں تین یا دو صحابی وہی بیٹھے رہے تو انہوں دے تیو بھیج تارکہ نے با collageوں جراب رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ تھاری گئے جمل پیسے ہیں ان کو چاہیے جمل پیسے ہیں بگر حضور و فرمو نے پہنے زہی مبارک یہ فرمو نہیں کامرہ کریو کھلی بچ پانے کام یہ نہیں فرمایا حضور نے کہہ سکتے تھے وٹتے و نیرتے ہوئے کریو پانے کام تو اگر خارق سب دیو وہیں کیا چمی ہے وکرہ پانے کام انپا تائیسے تھے من پانوں کیا تاکاس بہرحال حضور نے بربنائے حیاء آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھو نکل جاؤ یہ نہیں فرمایا مگر حضور نے سوچا کہ اگر یمن سمجھ آن بہت حقق نہ بہنی ممکن چیزی ہمیں یہ ہے کہ پھر ہم بھی اٹھیں گے بہرحال حضور اٹھ گئے مگر امن آن نے خیال کہ حضور کھڑے ہوگے مقصد جو اس لیواتا ہو مگر حضور چلے گے باہر کرک ایک از دون جائن ملاقات وہ ملاقات کرکے واپس آئے کافی دیر کے بعد حضور نے سوچ تمہیں سن بچ میں تزگمی یہ نظر دے گا تمچے اٹھ بھی وہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں حضور نبی آر سامہ جس نظر برابی واپس شاید وہی میں یہ من کھایا یہ ماتن تا نہیں ہے مگر حضور نے خود نہیں کہا ہے تمہیں دعاو نکھا تمچے بھی ہی دے ممکن چو تمہیں زہنہ سمجھ آمد بجائے اس کے کن بہت دس مجھ آمد بجائے اس کے ایک ساڑک پر رہیں گے بجائے اس کے ایک پانو پانو گھر کا سوک آج پہلی مرتبہ حضور کے گھر میں اندر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے جتنی دیر بیٹھ سکیں گلیمت جتنی دیر بیٹھ سکیں گلیمت ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلو پہاڑ تور اس ویڈیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تور پر رہے اب گھبرا گئے جب اللہ تعالی شانہوں کی طرف سے وہی آئی موسیٰ جھوتا بہر دکھلو میں تیرا رب انی ان اللہ فخلانا لئے بوڑ کر نیب تو حضرت موسیٰ کب کب آئی اب اللہ تعالی شانہوں محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے امیسیت کر رہا ہوں کہیں بادل کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چلو موسیٰ یہ کیا چیز ہے اتھاسمس موسیٰ یہ اتھاسمس کی ہوئی موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آتو جواب یہاں شکر ڈانڈ گئی ہے یہ میرے ہاتھ میں ڈانڈا ہے جتوی اس جواب ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کیا فرماؤں حضرت اس میں ڈانڈ ہے یہ میں چلتا ہوں تو ہاتھ میں لیتا ہوں بکریوں کے لئے پتے جھڑتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں کوئی خطرہ ہوتا ہے اس کو مارتا ہوں ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں اچھو ہے مفسرین تمام بیان کران اللہ تعالیٰ عنہ پر صاحب آتو جواب یہاں شکر ڈانڈ ہے یہ آسائے مبارک ہے اکیہ جو سے تفصیل بیان کر ہم سے چیز کو یہ کر رہا ہم سے چیز کو یہ کر رہا ہم سے یہ سورے کا جو خدای مرسمت آسائے مبارک سے کیا چیز کو کر رہا خدا نے اللہ نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا پھر کیوں موسیٰ علیہ السلام یہ ڈیٹیئر بیان کر رہے ہیں تاکہ جواب کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہی اللہ کی بات چیز شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا جب تھوڑا سا وہ مطمئن ہو گئے وہ سوچتے ہیں میں کہے یہ زیرٹ کا زیرٹ رہے گئے حضرت یہاں شمیڈان یا آسائی شریف یا آسائی یا میرا ڈنڈا ہے اتوکو علیہ میں اس پر ٹیک میں لگاتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي تو پورے ڈنڈے کی تفصیل بتائی ہے جب مزید کی بات ہوتی ہے تو انسان اس کو لمبا قدم آگئے یہ انسان طرح بزاج یہ ہے بارے آدمی کے پاس بڑی مشکل سے اپائنٹمنٹ بل گیا اور صاحب پانشمنٹ کی بات کرنی تھی اگر پانشمنٹ کے علاوہ بات کرنے کا موقع میں لگت اور زیادہ خوشی ہے بارال کیا واقع صبح بہن کرا وہ صاحبی بیٹھی تھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم یہ گھر میں بیٹھی تھے تو جناب رسول اگرم صلو اللہ علیہ وسلم کی گھر مبارک نہ وہ تین صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے تیسری مرتبہ نظر ڈالی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور راپس چلے گئے یہ تریبن لائچو آپس راہے حضور تو وہیں پہ ہوئی منٹ رہا اس پہ زیر نہیں تسکال اس بھی ہوئے شاید حضور راپس چلے گا مگر سمجھیں اچھی طرح سے حضور راپس چلے گا حضور نے فرمایا نہیں نکلو وہ خود ہی بیٹھے رہے ہیں اچھا ان کے اگر ذہن میں آیا ہوتا اس پہ زبنیروں تنباوجود اگر تبیہتر ہو جائے تو یہ ذہن سمجھ آیا ہو پھر کیوں نہیں اٹھے آپ لوگ مگر تمنٹ آول زہن سمجھ اب جس وقت خیال آگیا ہے ذہن میں تو وہ اٹھ کر نکل گئے جب نکل گئے باہر وہیں ان حضور راپس چلے پانیس وجر مبارک پسا جو ہی حضور کمر مبارک میں آگئے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرح سے وہی آگئے یا ایوہا لذین آمنوا اے ایمان بالو لا تدخلوا بیوتا نبی نبی کے گھر میں اندر ماتانا الا ان یعزن لکم مگر دب جب تم کو اجازت ملے فائدہ دخلتم فائدہ تعیمتم فان تشرو جب تمہیں کھانے کے لئے بلایا جائے اور کھا کے بھاری کو جائے پوراں باہر نکلو وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيث بیٹھ کر بہا باتیں مت کرو تمہارے بیٹھ کر باتیں کرنے کی وجہ سے میرے نبی کو عذیت ہو تو یہ دو جو اجب دیہ دربار کران میں اس نبی سبس بہت اینسان تمہارے لئے زیبا نہیں ہے کہ میرے نبی کو عذیت پہنچاؤ تمہیں کیا عذیت ہو سواد تمہیں کہ مگر اللہ تعالیٰ شاہم نے اتنا بھی برداش نہیں کرتے تو یہ کیا دردو والی حسط آئے مذبیت کہ نبی سبس دوائی ترائی تھیت ناظر دی پرٹن رائے واپس جی واپس گا سن تو سوچن یعظم وہ عذیت بات تو یہ کیا عذیت ہو سمجھے مَا کَوْنَ لَكُمَنْ تُوزُو رَسُولَ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نبی کو عذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لانکھ یہ کہا سوالو اچھے صاحب صاحب قرآن اچھا آیت پت فرمو اللہ تعالیٰ تو یہ وقت نبی میں اس نبی اس ایزا یہ لیکن میون روی پر اس نبی اس ایزا اللہ کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنی نبی پر درود بیشنا ہوں تو میرے نبی کا عذیت پہنچاؤ گا جو اللہ کو عذیت پہنچائے نبی کو عذیت پہنچائے ایمان وارن میں اس عذیت واطنہ ہے اب سمجھ میں آتا ہے یہ درود کا حکم کس جگہ آئے اب بیک گرونڈ کیا گیا ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ معمول بنانا چاہیے اس لیے ابتداء تو ہوں جی سیرت کانفرنز یا سیرت مجلی سے چاہے اب افتداء انشاءاللہ شام تاہم بین حضرات علماء تمکران خوب بیانات انشاءاللہ توی ویڈو خوید میں تو اگر افتداء کرو افتداء اسمد اگر درود شریفی بارن یہ تو اگر فرض کرو اور دو ہزار درود جب حضور کی پاس پہنچے گا تو یخیراً اس کے سیتین آئے سائنس نام آمار اسمد آسان دا حرامت شاہد کیا اس ڈاکٹر سینس منلس پر چکو تسلیم کرنا بچھو شوگر پیشن ڈاکٹر کے کہنے پر میں تسلیم کرتا ہوں مجھے کیڈنی درد ڈاکٹر کے کہنے پر میں تسلیم کرتا ہوں میں کالس سال ہے تو یوری کیسٹ ہے تو بے کہتا ہوں ڈاکٹر سینس منلس پر کیا اس سچو ماہر ہے وہ جب اس بات کا ماہر ہے اس کے کہنے پر میں مان لیتا ہوں اور ڈاکٹر کہتا ہے تم شوگر پیشنٹ ہو کھان کار سے بان تم چونکہ پرشر انکنٹرول ہو گیا نون کار سے کم ڈاکٹر کے کہنے پر میں حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے تو اللہ کے نبی جب فرما رہے ہیں تمہارے نام آمال میں دس رحمتیں دس نیمے کوئی لیکنے تو اس کے ایسے نہیں یقین ہر ایک اس کی مانوری اس کے یقین آسو آسن جی ایمان والگو سوئی جناب شوگر ٹیسٹ کو بازی شاہد گارس پر پانے شوگر ٹیسٹ پر مشین چاہوان شوگر چو یوت ایسے یقین مشین انسان سن برامس چو شاہوان لیوک اشوانان شوگر حسن چو یوت مشین کے کہنے پر ہمیں یقین اگر ہے ہمارے بازم کے اندر کھانڈ کتنا ہے کھونس منس کھوتا کھانڈ چو شوگر کھوتا چو شو مشین ہوا اشارت پر یقین کر رہا تو نبی علیہ السلام کی کہنے پر کیوں یقین نہیں کریں گے جلچی اللہ تعالیٰ شانو بیان فرما کہ میرا نبی اپنے نفس کی باگ کے بعد وما ینتکو عنی الحوا میرا نبی جو ہے وہ اپنی نفسانی خواہش سے نہیں بولتا ہے بلکہ میرے حکم کے مطابق بولتا ہے اور پانچ جنابی رسولی عدلان صلی اللہ علیہ وسلم اکھر 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 پانن زیو ببارک زبان ببارک اکھر ریڈی خواہش یمیزیشن زمین گالا اس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلے گی بارا میرے بھائی یوں کہ تمہیدی احقہ دویم تمہیدی کا چھئی ہے کہ تو انشاءاللہ اس سیری یریعہ بولنے والے چھو بولنے والے چھو بوزنے والے چھو بوزنے نیت کا سائل سے سائل نہیں صحیح نیت سائل نہیں صحیح مطلب کیا وہ اخت دن و مثال فرض کرو خدا نہ خاصتہ کوئی انسان اگر بیمار ہوا اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو نیت بالکل صحیح ہوتی ہے کیا صحیح ڈاکٹر ڈائیگنوزن کرے گا جو بیماری پتا چلے گی اس کے بعد وہ مجھے دوائی دے گا مجھے وہ دوائی ضرور کھانی ہیں اور اس کے بعد مجھے پرہیز بتائے گا مجھے پرہیز دے کھو دوائی کھانے کا پختہ ارادہ اور پرہیز کرنے کا بھی پختہ ارادہ دنیا ہوا کانسے بیمار اگر آئیسے اسویل ڈاکٹر سنجھ گئیسے تو میں شاہ ساتھ نیت یہ کیسا میں دوائی بنتے دوائی شمی کیوں یہ کیسا میں پرہیز بنتے دوائی شمی کھو اگر مکن اگر ایسی چیز کا پرہیز بتایا گیا یہ بہت وار یا شوقوں سے بس سین پرین کے بزرگ ازراد تو میں شاہ ساتھ نون چاہے چلو بڑھا یہ تو ساکھا ساتھ وارن دبن ہے تو یہ کیا چاہیو نون چاہے آس ایس پرسود نون چاہے چلو میں دبن اس کیا آگو دبن باہ کپیل چمو پچھا ساتھ مانون وان سے بیم آ چاہتے وہاں تانچن آسان گنتی کاری نا مزاج ہوگا کسی کا یا کسی کو گوش کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے یا کسی کو مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن جب ڈاکٹر منا کرتا ہے تو کھاتا کہے شاہ ساتھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ تو گسن آسن بگر واریان شاہ ساتھ سموکی ڈاکٹر جب کہے گا جناب خطرہ سگرٹ نوشی کی وجہ سے تمہارے گلے میں کنسر ہونے کا خطرہ ہے سگرٹ نوشی کی وجہ سے تمہاری چھاتی میں لیور میں کنسر ہونے کا خطرہ ہے یہ کاری سے باند چیپ تو سجی وریش ہے سموکن کرمز یک لگ چکرن باند کیا سا نا وہیں ایک لوگو چاہ ڈاکٹر مون تو ڈاکٹر کے کہنے پر ہم تیس سال کی عادل کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں یقین ہوتا ہے ہم ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ پرہیس بتائے گا تو ہم کریں گے دوائی بتائے گا پس ٹھیک ایسا ایمان ہوا یلتکن دینی بائی جسمان چاہے سو جمع خطاب آئے سے چاہے سسیر اتش بائی جسمان چاہے دینی کانک جلس آئے سے جب بھی کبھی بیٹھیں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم سنیں گے تاپر کرو اس عمل اور یہ کیسا ہے اس بوزو یہ چیز پیز نہ ایمان واری اس کاروں اس کاروں اراد ہم اس چیز کو چھوڑیں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا یہ مت کرو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مت کرو میں نے یہ سنا میں سے تاہمیز سوچوں کہ ڈاکٹر سنس وننس پر اگر وہ حلال چیز تراؤنے خدا تایار نبی کے کہنے پر یہ حرام چیز چھوڑنے کے لئے میں کیوں تیار نہیں ہوگا تو اپنے آپ بس اسی نیت سے بیٹھنا چاہیے بے کرو اس نیت انشاءاللہ شام تام جسی حصیرت جب ہم کھاہاری ہو جاؤں گے تو ہمارے دل میں محبت رسول پہلے سے زیادہ ہو جانا چاہیے نمبرز ہمارے دل میں نبی کی بات ماننے کا ارادہ پہلے سے زیادہ ہو جانا چاہیے محبت رسول اطاعت رسول اگو محبت بے اگو اطاعت محبت کرنے پاتا پاتھ شاہ سنجید کرنے کہ حضور نے کیا فرمایا تو شاہ سکاو یمجز میں سیرت میں جیس میں مختلف پہلویین بیان کرنے ایمان والی سینس دل اسم چھو لے زیمان حضور اور محبت یوتا ہن بڑھ اسم چھو تاچہ بھرے ارگسن اس میں اضافہ ہوگا اور جب یہ عجیب یہ واقعہ تو یہ بھیجو عجیب یہ واقعہ جب سنیں گے تو آپ بھی حیران بھی ہوتا ہے حیران بھی ہوتا ہے اور محبت بڑھتی بھی ہے حیران ہوتا ہے محبت آہوتا ہے حیران بیپر کتاب کتاب شنو بشارت احمدی لیکن وہ چون مسلم یہ لکھتا ہے بنارس کے اندر ایک پندت نے بنارس کے اندر ایک پندت نے مجھے بتایا کہ ہماری ویج میں لکھا ہوا ہے ہماری ویج کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رام چندر جی سے کسی نے پوچھا کہ پربشر تک پہنچنے کے لئے کتنے سٹ اپ پار کرنے پربشر بانا ہین خوضہ ایسا پربشر تک پہنچنے کے لئے کتنے سٹ اپ پار کرنا ہے اس نے کہا چودہ سٹ اپ اس نے ان سے پوچھا کہ کسی نے یہ سٹ اپ پار کیے ہیں آج تک اس نے کہا کوئی نہیں کر سکا اس نے پوچھا کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جو ان سٹ اپ کو پار کرے گا اس نے کہا ایک ایسا آنے والا ہے وہ ان تمام سٹ اپ کو پار کرے گا اس نے کہا یہ پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا پتھرلی زمین میں پتھرلی زمین کو مکہ شریف سر پتھر رہا اس نے کہا وہ خجوروں کی زمین میں چلا جائے گا خجوروں کی زمین کو مدینہ شریف وہ کہتا ہے پھر کیا ہوگا رام کہتا ہے اس کے نام کا ڈھنکا پورے سنسار میں بجے گا یعنی پوری دنیا میں اس کا نام پہنچے گا پھر کیا ہوگا جو اس کی بات مانے گا وہ سرگ میں جائے گا جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ نرگ میں جائے گا اس حقوں نے فائنل فاصل کری تیم کا پیر بھون یہ تیم چھا گنمت نشا گنمت اگر گنمت چھتا ہے میں سورس کیا اس میں چھتا ہے چھتا ہے کہاں وہی نرزل کیسا لیکن باہران ہنو کی کتابوں میں ہمارے نبی کے آنے کے تذکرہ ہے تاجب کی بات ہے اور ہزاروں سار پہلے کی بات مطبعہ ایڑچ ورن پانچ ساس وری برون ایڑچ ورن اخلچ وری برون مگر ان کی لکھی بھی بات ان کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام محمد ہے پتھر اعلان کر رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے نبی جنگلی جانوروں نے اعلان کیا ہے محمد الرسول اللہ کے نبی جنگلی جانوروں نے حدیث مبارک اسمانشو تو غرض یہ کی جب یہ باقیہ سنتے رہیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ضرور بڑھے گی ضرور بڑھے گی ایک ایمان والے کو اپنی نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے گزرگو بچس اللہ ایز ایمان بڑھے احتمام سامن مبارک بات پیش کر رہا تمام انتظام اوائلن امام سربس انتظام اوائلن مشید انتظام اوائلن یموییت سیرت کانفران منقید کب اس لیے میں مبارک بات خاص طرح پیش کرتا ہوں کہ آج کا دور وہ ہے کہ بے شمار مسلمانوں کو وہ تو اپنی نبی کوئی تعلق ہی باقی نہیں ہے باقی جگہوں کا حال تو چھوڑنے ہیں آپ گاؤں کا حال آپ کے شہر کی مثال میں بتاتا یہ تھی شاہر اسمہ شاہر محلو مول شواریت خود انسان کہتا ہے افسر اس کا بیٹا جاتا ہے چرچ میں محلوک جوان چمیسونا جناب تہن بچہ کہتا ہے چرچسنا مول چمیسونا تمہیں سے کیا فرم یہ آدمی اس سے کہتا ہے کیا اس پہنے فرم ممکن چھو سما ڈائلی ممکن چھو سما ڈائلی یہ باپ یہ کہتا ہے ڈائلی کیا ہے فرم کیا پہ یہ نبی مونہ ہو نبی مونہ یہ میرے بھائی کسی گاؤں کا واقعہ نہیں ہے شہر پہ فرم کیا پہ یہ نبی مونہ ہو نبی مونہ یہ لڑکوشی چونکہ جذبہ تھی مونہ ساچت ٹھین دب تم یہ کہتے ہو یہ نبی نہیں وہ نبی مانیں گے تلکار تسو مشید مل اعلان اب سے پہ انہوں کو ہیں فرق چاہے یہ نبی مانون چاہے انہیں بھی مانون یہ سونا ہاں بکیس کر آئلان لڑکوشی چونکہ سونا سماکار آئلان تلکار بھئی آئلان والسا بکار آئلان پھلینی صاحب جس محلس ملچو تم سن مانون ہسا چوئیے کہ چاہے یہ نبی مانون چاہے وہ نبی مانون فرق پیزن کن اب اس کو گھوراٹ ہو گئی اگر ایمسون مشید ملچ اعلان کر دے وہ محلس ملچ کیسے کہ یہ ملچ کرسچن بنی اس لئے تو ہے مہربینی یہ گلتی کر لیکن حالت اس کی کیا ہے کیونکہ ایمشن فرق ہے محسوس حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی مانیں گے یا محمد رسول اللہ پر یعنی مسامان روزہ یا کرسچن بنو ایمشن فرق ہی نہیں یہ پڑا لکھا انسان کوئی افسار آدمی ہے ایک حالت یہاں تک ہے یہی شہر میں ایک ادارہ کام کرتا ہے ادارے والوں کو میں جانتا ہوں تمہیں بڑھو سوال نامات السوال نامات میں لکھو ایک سوال مسلمانوں کے نبی کا نام کیا تھا بن کر لکھیں جوابات نمبر ایک محمد نمبر دو احمد نمبر تیر محمود نمبر چار مجھے معلوم نہیں یا ممش ایک اس ٹک کرو سوال مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے نیچے چار کالم ہیں محمد احمد محمود مجھے معلوم نہیں سید خاندانوںониک لڑکو چھو ٹک کرو مجھے معلوم نہیں سید خاندانوںken لڑکو چھو ٹک کرو مجھے معلوم نہیں اور سکر لڑکو چھو ٹک کرو محمد صاحبانوں کے نبی کے نام محمد دشت کا فارم کس نے موجود ہے اور انہوں نے مجھے خود سنایا کہ یہ ہے فارم سید خاندان کا لڑکا کہتا ہے کہ مجھے اپنی نبی کا نام معلوم نہیں میرے بھائی یہ واقعتاً صورتحال کہ ساداتاً ہن ذریع چو جو تعم اسلام وہ اکمت آپ نے سن کوئی شاہ سید عبد الرحمن بلبلگ اور گولنیو کی انسان جس کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا اور سید میر علی حمدانی رحملہ دوسرے بزرگ ہیں جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آئے اور ان کے ساتھ کتنے ہی سادات آئے تھے اور کہ اس کے بعد اسلام کا نور یہاں پھیلا تو گویا جن سادات کے اکابرین اور اسلام کے ذریعے سے ہم کو اسلام کی دورات ملی انہی اسلام کا آج کا بیٹا کہاں پہنچ گیا اور ایک سید پروفیسر روز مجھو سوچو گزرو مجھے ہمیں آرم سوہ سے کس کانفرنس مجھے ایک کانفرنس میں تھا وہ واللہ وہ آرم سوچتے اصلی سید کی نقلی سید ہو کانفرنس مجھے گھر مجھے لڑکو تھی کشیر مجھے کانفرنس چاہنا اخری کانفرنس میں کھڑا کسی اعلان کرنا تو وہ نادان تھے وہ مسلمان نادان تھے وہ لوگ کہ جب یہاں اسلام آیا تو وہ مسلمان بن گئے اگر میں ہوتا تو میں مسلمان نہیں باتا ہم کارا چیچی ہے جنہ فرشو میں گوشت مطیق پی دماغوس اسمانس پرسن کیا گوشت پروفیسر دماغوس اسمانس پرسن کیا گوشت سکال ایمانی حالت چاہیے ایمانی حالت چاہیے کشیر مجھے مسلمان بنے گوارنٹی اگر بہت ساتھ آتا ہے میرے بھائی یہ جب سورتحال ہے اس سورتحال اسمان سیرہ چاہیے کانفرنس کروں مطلب کیا گو اس کو اپنا تعلق مضبوط ہوگا اس کو سمجھنے کا موقع ملے اس کی معلومات بڑھیں گی معلومات بھی بڑھیں گی اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اس کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کے اتنا جذبہ ابرے گا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے دین کے مطابق زندگی گزاروں گا یہ ساتھوں میں فرموں میں تکہ روکھا میرے بھائی سیرت یہ انشاءاللہ خوب تفصیل سان بیان کا اچھے سے اچھے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے گی بس بکار سب سے چیز نمبر ایک مقام رسول تو یہ ان کو پیغام پیغام رسول مقام رسول گو یہ کہ اس کائنات میں سب سے مقدس ترین ذات محمد الرسول مقدس ترین ذات ہونے کا عالم یہ ہے عالم یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہا اپنے اس نبی کی ذرہ سے بھی توہیم برداشت نہیں کرتے یہ مقام کی اونچہ ہونے کی علامت ہے میں اس کا واقعہ سناتا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا قبیلے کے افراد آئے اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو تمیم ایک قبیلہ بنو تمیم کے لوگ حضور کی مجلس میں آئے حضور سے ملاقات کرنے کے لئے آئے جب انچو باریہ کہا تھا ایڈیس مسلمان بنیم ایڈیس مسلمان اللہ کو کہتا وہ سارا بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہو وہ بچارے سیدھے سادھے لوگ تھے وہ مقام رسول سے واقف نہیں تھے اس لئے بہت سارے واقعہ پیش آگئے بہرحال بہت سارے واقعہ کو آخر میں حضور نبی علیہ السلام نے سوچا کہ جنویزمہ یمال واپس نیر انچو پورا اللہ خطر تھا زوٹ بنانا ہے مگر ان میں سے کس آدمی کو علاقے کا سربراہ بنانا ہے آج جباہ نظر نظر پیٹھا جتنے آدمی یہ آئے ہیں ان کو مشعق انسان چونس کروں جس علاقوں کو زوٹ میں نہیں اخت کس پائز مشورتی کرو چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیقی اکبر سے فرمایا رضی اللہ عنہ آپ ان تمام آدمیوں کو دیکھو اور تمام آدمیوں کو چک کر کے پھر مجھے مشورہ بتاؤ اممز کس بناوان اس زوٹ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سبی کہا کہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کس بناوان زیوٹ ٹھیک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام لوگوں سے ملاقات کی باتچیت کی اور باپس آگر کے کہاں حضرت بدوسارنی نظر اور میری رائے میں فلانہ آدمی بڑا مناسب رہے گا اسی کو آپ اپنی اس قبلی کے سردار بنا دیں اب اس نفر شنا قعقاء ابن معبد سیرت کی کتاب عمد ملے گا یہ تفسیر کی کتاب عمد میں ملے گا حدیث کی کتاب عمد میں ملے گا اور حدیث کی کتاب عمد میں سب سے محتل بشان کتاب بخاری شریف ہے کتاب تفسیر بخاری شریف کی کتاب تفسیر میں یہ واقعہ موجود ہے بارہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تجویر س Lindشت نے یا رسول اللہ میری راہ یہ ہے کہ اس قبیلے کے سردار آپ بنا دیں قعقاء ابن معبد کو اور حضرت فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ حاضر ہو گئے انہیں عرض کیا حضرت میری راہ یہ ہے کہ اس قبیلے کا سردار بنا دیں اقراء ابن حابض کو اقراء ابن حابض کوئی صدیق اکبر بہت تھنڈے بزاج کے حد میں بہت نرب بزاج بہت رقیق القلب انسان تھے گسہ ان کو آتا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق مگر خلاف توبہ کو حضرت ابو بکر صدیق کو ناگواری ہو گئی صدیق اکبر نے فاروخ عاظم سے کہا تم نے دوسرے آدمی کے بارے میں رائے کیوں دے دی سیکھ کیا ہے زیادہ تمسیر مطلق رائے یا مطلق رائے میں تسا تمہیں چاہیے تھا تم بھی اسی رائے دیتے اصلی عصر سے میں مخالفت مقصد مَا عَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِ تو اسی مقصد میں کہت سب سے تم نے میری مخالفت کی ہے تو فاروخ عاظم نے کہا نئی میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی میں نے اپنی رائے پیش کی حضرت صدیق اکبر نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا نا نا تیرا مقصد ہے میری بات کٹنا میری مخالفت کرنا فاروخ عاظم نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا بلکل نہیں میں نے اپنی رائے پیش کی بس جناب رسول اکرم صاحب کو تانجب ہوا کہ میرے موجودگی میں انہوں نے زور سے کیسے بات کر میں یہ موجودگی میں کتکن کریوں وہ بیڈی کاؤتے ہیں کہ من رونا احساس ہے کہ شئے حضور کی موجودگی میں باتے ہیں وقت میرے سامنے انہوں نے آپس میں حضور کیسے آواز نہیں کیا آپس میں انہوں نے بات کی اونچی آواز میں بہرحال حضور رہا فرماسے تو انہوں نے بکر پانے فاصل ہو اب وہ جب نکل گئے تو قرآن کی آیت نازل ہو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آواز نبی کے آواز سے اونچی مت کر جس طرح آپس میں اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو اس طرح سے نبی کے ساتھ کبھی بات مت اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسی غلطی ہو گئی تو بارے آمال ختم کرتے ہیں میرے بہت زیادہ آسا سوچیں صدیق اخبر کا مقام کتنا ہو جائے اور فاروق اعظم کا مقام کتنا ہو جائے فاروق اعظم کو سو انسان کہ فرمو جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امیقا تکا نبی ایسی ہے سو ایسی ہو گئی فاروق اعظم وہ انسان تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان عمر فاروق کی سائے سے بھی ڈر جاتا ہے انہ شیطان ہے یفیر بن زلی عمر شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے صدیق اکبر تو فاروق اعظم وہ مقام وہ انسان ہیں کہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہیں ان کے پائے مبارک کے نیچے ان دو کے قبریں اور کسی کی قبر وہاں نہیں ہے روز اے اردس کے اندر چطرہ قبر گولنیش قبر گئی جنابی رسول اکرم دعیم قبر صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم دعیم قبر ختم ہو گئی پتا نہیں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی احسان نے مرے فاروق کو فرمائے جنتی کتنی مرتبہ کھوڑے اشرہ مباشرہ دوہن صاحب سمند دنیا اسمند جنتر وشار تو مرد اس نامر پر صدیق اکبر دویم اس نامر پر وہ فاروق اعظم صدیق اکبر وہ انسان ہے جس کا تذکرہ قرآن میرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَانِ يَسْنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَار دَوَيَ مُزْدَوِیم اللہ کی نبی نے فرمائے میں نے ہر صحابی کا حق ادا کر دیا صدق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر دی تو فاروق آزم کا مقام یہ ہے اور تمہیں سکھتے نا سو انگریز ایک انگریز ہے اس نے کتاب لکھی ہے سو بڑے آدمی انگریز نے کتاب لکھی ہے سو بڑے آدمی اس کا اردو ترجمہ یہاں بھی ملتا ہے یہاں کے بازار بھی کتاب ملتی ہے سو بڑے آدمی انگریز کتاب لکھنے وال مائیکل ہارچو مسنا اس نے انگریز میں کتاب لکھی کی اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا باقی زبانوں میں بھی ہوا باریاش انسان بڑھ شوک ساں بچان بچان میں کیا لکھوں چون اس نے پوری انسانی تاریخ میں سو آدمی منتخب کی پوری انسانی تاریخ میں سو آدمی منتخب کی کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ انہوں نے اثر ڈالا ہے انسانی تاریخ پر تو سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے سو انسان ان کے حالات انہیں لکھے ہیں تنچ اخ عجیب کا تاتم جی کرمز کہ چونکہ وہ انگریز تھا یا عیسائی تھا اس کو سٹارڈ کرنا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام شروع میں نہیں لیا اس کو سٹارڈ میں کسی انگریز کا نام لینا چاہیے تھا کسی سائنس دوان کا کسی سکالر کا کسی ڈاکٹر کا کسی یارپ کے رولر کا کسی یارپ کے کسی بڑے آدمی کا نام لینا چاہیے تھا مگر اس نے نہ کسی بڑے شاعر کا نام کسی بڑے رولر کا نام سب سے پہلے نہیں لیا کسی بڑے سکالر کا نام حالانکہ کتاب میں پتھا نہیں کلے لوگوں کی تذکرہ اس نے کیا سب سے پہلے آگاؤز اس نے کیا محمد رسول الرسول اس شخصیت سے زیادہ اثر اس کائنہ پر کسی اینے نیٹانے اس لئے میں ان کو مانتا تو نہیں ہوں مگر کتاب میں آگاؤز انہی کے نام سے کروں گا حالانکہ تاثنر گلتی تھی اس نے سیرہ جو لکھی ہے حضور کی وہ صحیح نہیں لکھی اس میں غلطیاں اس نے ہوئی ہیں یا جانگوز کر کی ہیں اب میں سوچنے لگا دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سے اور کس کا نام اس نے لیا ہے اسلامی تاریخ میں اگر اب اس حق نفر چونس کر رہے ہیں پور حصی مزد مسلمانوں میں بہت کچھ رہے ہیں کسی کا نام نے صرف ایک وہ عمر فاروق رضی ہے صرف ایک اور اس میں لکھتا ہے یہ عمر فاروق وہ شخصیت ہے جس نے اپنے زمانے کے دو سپر پاور طاقتوں کو ملیا میٹھ کر دی اور وہ کھر فقیر انسان پھر غریب انسان داجدیت ہے اس آزم پالو لگے وہ ساری دنیا کی سب سے بڑی حکمران کے سرکھا رہے ہیں فاروق کے آزم رضی اللہ عنہ صحابی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تواف کر رہے ہیں اور کپڑا پہنے میں تاچہ داجدیت تو سر بر راہ محملہ کا تکان سے پورا ایران پورا ایران پورا سنٹرل ایشیا پورا عرب پورا مصر پورا فلسطین مراکشتر یہاں برسغیر کے سرحد افغانستان کے سارت سے لے کر مراکشتر اس پورے ملک کا سر بر راہ اکیرہ ایک انسان وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی سب کچھ وہی صدر محملہ کا وہی وزیر خارجہ وہی وزیر داخلہ سارا نظام اسے ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے اور ذرا سب ہی کہیں کوئی گلتی نہیں ہونے ایک مردہ مدینہ شریف میں زمین میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے درہ مارا زمین کو اور کہا چپ ہو جاؤ خانوش میں کہا ظلم شاہ قرمت یا زمین اس میں سلوگت زمین رک گئی وہی ورے فاروق رضی اللہ مصر کا دریا نیز رک گیا تو فاروق عاظم نے خط لکا دریا کے نام پر چلنا ہو تو چلو نہیں تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے سچت چھتی دریا ہوتا ہے آز نام آج تک وہ دریا بہ رہا ہے دریا ہی عمر فاروق اور صدیق اکبر جیسی شخصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہی کو مخاطب بنا کر اے ایمان والو اپنی آواز نبی کے آواز سے مجھے مت کرنا ورنہ تمہارے آمال ختم کر دیا جائیں گے اس سے سمجھ گیاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو محمد الرسول اللہ کے یہاں تو ذرا سے حضور کا معاملہ ایسا ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی کافر نے کہا آپ نبی ہوئی نہیں سکتے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو کلبلور ہو گیا گمزدہ ہو گیا انکیز کربت توجین سہیک اکر نبی بنتی نے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے آیت نازل ہو گئی یا رسول اللہ آپ کیوں گمزدہ ہم ایک کافرن بنو تو چونے نبی بحجز اعلان کرنا دو چونے نبی میں اعلان کر رہا ہوں آپ میرے نبی ہیں میں ان اعلان سے چونے تو تسلیم وَيَكُولُ الَّذِينَ كَفَرُ الْاَسْتَ مُرْسَلَا قُلْقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَعِدِهُ وَبَعِنَكُمْ آپ جواب میں کہو نا اگر کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے میں آپ نبی نہیں ہیں آپ جواب میں کہو خدا اعلان کرنا بحجز نبی چین ایک انکار کرنے سے کہہ بھی اللہ کے نبی عزیز ہم کا مقام کتاب موجزات النبی عربی پچے کتاب موجزات النبی کتاب کا نام ہے عربی میں کتاب ہے ایک صحابی ہے اس کا نام ہے ایاس ابن اقوہ ایاس یہ ایاس ابن اقوہ یہ ایاس ابن اقوہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگلوں میں رہنے والا بھیڑ بکھرے پالنے والا انسان میں نہیں جانتا تھا نبی کیا ہے وہ اس نے بوز مکتے ہیں میں نے سنا بھی نہیں تھا کہ نبی کہاں ہوتا ہے ایک دفعہ بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے گئے تو میں چونکہ طاقتور تھا تو اس لئے میں اکسے پیچھے دوڑا اور بھیڑیا سے بکری چھین جب وہ نے بکری چھین لی تو بھیڑیا نے انسان کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ خدا اعلان جزاہ یہ روزی ظالم نبر سے چھین لی خدا اعلان جزاہ میں کیا نہیں ہم زیر بن نیو میں واپس ہیں ہم سن کھینچس ہوئے آیاز کہتے ہیں میں حیران ہو کر کہنے لگا کہ عجیبی کا چھین جنگلی جانور جو ہیں وہ انسان کی طرح بات کر رہے ہیں زیرا قیامت سے نزدیک ہے جو اس جنگلی جانور نے کہا قیامت تو نزدیک ہے آپ نے کیا چاہتے ہیں قیامت نزدیک ہے اور قیامت کی اہم ترین علامت محمد الرسول اللہ دنیا میں آگئے ہیں یہ کہتا ہے میں نے اس سے پہلے کہیں نہیں سنا تھا کہ محمد الرسول اللہ کیا بیڑی ہے کے زبان سے میں نے سنا کہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے ہمیں واپس آیا تو میں پوچھنے لگا ایک سے دوسرے سے محمد یہ کہا ہے کوئی مجھے نہیں بتاتا تھا اخیر میں کسی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کوئی نبی ہیں سوچے کہتا ہے عرب اسمس یہ ملکشام اسمس جب جو ہی مجھے اس نے کسی کہا تو میں اپنی بکریہ لے کر چلا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک پہنچا میں عرب اور عرب اور شام کی باؤنڈری اور وہاں میں نے کسی سے پوچھا کہ میں عرب جا سکتا ہوں اب وہاں جا سکتے ہیں میں تو انجاب اور کشمیر کی باؤنڈری لکھنپور تو لکھنپور باؤنڈری پر پہنچا کشمیر پر داخل ہوا گیا بس ٹھیک کسی طرح سے شام کی باؤنڈری کے بعد عرب سٹارپ ہو جاتا ہے عرب کہتا ہے میں چلتا رہا چلتا رہا لوگوں سے پوچھتا رہا کی میں پوچھتا تھا رات حادہ طریق المدینہ حادہ طریق یسری یہ مدینہ کا راستہ یسریب کا راستہ ہے بارہ جب وہ پہنچا مدینہ طیبہ تو جو صحابی ان کو سب سے پہلے ملے اس صحابی سے اس نے پوچھا کیا یہ نبی کا شہر ہے اس نے کہا میں نبی سے ملاقات کیلئے جا سکتا ہوں صحابی نے کہا جا سکتے اس نے کہا یہ بکریاں کہاں رکھوں گا اس صحابی نے کہا میرے گھر میں رکھو اس نے کہا بکریاں آپ کے گھر میں رکھوں گا تو واپس مجھے بھی لیں گی ان سے انکاری کر رہا تو وہ کیا کر رہا مصافر ان سے تو صحابی نے کہا یہ نبی کا شہر ہے یہاں کوئی کسی کو دھوکہ لی ہے یہاں کوئی کسی اب یہ شخص چلا اور پہنچا وہاں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو دروازے سے اس نے کہا ارسالانی الائکزی ابو حضرات بشنس رامہون سوز یا رسول اللہ مجھے بھیڑیے نہیں بھی جائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلوایا فرمایا ازان پڑو لوگ سے جمع بلو تو بوضا ہوں یہ کیا بانا جو چلانچہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا نبی کیا ہے میں نے نہیں سنا تھا نبی کیا ہے وہ تو بھیڑیا میری بکری لے گیا تھا پھر میں نے بکری چھین لی اس بھیڑیے نے جواب میں یہ کہا اس سے مجھے اشارہ مل گیا کہ اللہ کا نبی دنیا میں ہے اور اس کے بعد کلاش کرتے کرتے بھی یہاں پہنچا اور پھر تمام صحابہ کا مخاطب بنا کر کہا میں اعلان کرتا ہوں یہ محمد اللہ کا نبی ہے اس وقت جناب رسول اکرم صاحب نے فرمایا لَن تَكُمُ سَاعَبُ حَتَّى يَشَدَ الْحَجَرَ وَالْمَادَرْ وَالشَجَرَ كَمَا شَيْدَ بِذِیبُ تو تامین قیامت تب تک قیامت نہیں آئی گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں مٹی کے ٹکڑے گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں میرے بھائی جناب رسول اکرم صاحب کے زمانے مبارک میں دو بڑے بڑے مذہب تین تھے دو بڑے بڑے مذہب تھے یہودی اور نسرانی آج بھی دنیا میں نسرانی زیادہ ہے اللہ کے نبی محمد جس زمانے میں تھے اس زمانے کا سب سے بڑا پادری اور اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ سب سے بڑے بادشاہ کا نام تھا ہیراکل اور سب سے بڑے پادری کا نام تھا زگاکل جس تنزمانوں کے سارے میں کھو بڑ پادری ہو اس میں چکور ورڈ اس میں ہیراکل اور تنزمانوں کے سارے میں کھو بڑ بادشاہ ہو اس میں چکور ہیراکل لاکب اس کا قیسر تھا اور نام تھا اس کا ہیراکل اللہ کے نبی نے خط بھی جائے اس کو سب انسا مظلمہ ہو سو خط چکویں کہ نسل کتابا موجود تم اک ٹیکسٹ اس کا مطن جو ہے وہ موجود ہے کتاب اور حتا کہ سیرت کے کتاب میں بھی ہیں حدیث کی کتاب میں بھی ہیں بلکہ امام بخاری نے پہلے ہی باب میں اس میں نقل کیا پورا اور وہ الفاظ اس طرح سے ہیں اس حضورت چٹ لے چاہے بادشاہ سب انسلمان تم مبارک الفاظ شئیت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ عزیم الروم سلام على من اتباع الخدا اسلم تسلم یوٹک اللہ واجرک مرتين فا ان لم تسلم فاننا عليک اسم الیریسیین فقل یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ ولا نشرك به شئیا ولا اتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ فانتا واللہ فاکول اشہدوا بیانا مسلمون من چو مہر اسمس بے دس کا مبارک یہ شو سے چٹھ اسمس تابق مطن تابق ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش آگاز بچو محمد رسول اللہ یہ چٹھ حصہ چھے محمد الرسول صلی اللہ الہ عظیم روم روم کی بڑی زبادشاہ سن اسلام سب انسلمان سب انسلمان سلام تیچے اتیمہ اگر سے اسلام قبول کرتنا سیت ایسی وابات چنیس ملک سیت ایس وابات جب یہ خط پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا بکرا معلومات یہ کچھ چٹھ لینا اور معلومات دینے والا جو ہے وہ اسی ملک کا ہونا چاہیے سینڈک نفر نفر ڈھونٹے ڈھونٹے مل گیا ابو سفیان ابو سفیان حضور کا خدرناترین دشمن اور وہ کمانڈر تھا اس زمانے میں دشمنوں کا ابو سفیان اتفاق سے وہاں بیت المقدس میں تھا اور یہ بادشاہ اس سے بیت المقدس آیا ہوا تھا برحال بیت المقدس میں یہ بادشاہ تھا ابو سفیان کو درباروں میں لائے گیا اور امش پر سامنے سوالات سوالوں جواب دیں جس نبی کا میرے پاس خط آیا اس نبی کے بارے میں میں تم سے سوالات کروں گا تقریباً تروہ سوال چھتے ہیں کرمی تروہاں سوالیں لیتے ہیں جواب پچھتے ہیں پر میں تفسر کرمی اس تفسرے میں اخیر میں وہی کہتا ہے میوس یقین کہ دنیا میں نبی آنے وعدہ ہے مگر میوس نے یہ انداز کی سوائے سے ار بسنا سے پت فکر بھونتا ہے میرے سوالوں کا جو جواب تم نے دیا اگر ہم جواب صحیح چھے اگر واقعی چھو البوزیوں سے اثر پیٹن اب اس دنیا کا مالک ہوئی ترجم محمد فَسَيَمْ لِكُمْ مَوْدَعَ قَدْمَيَّ حَاتَيْنِ میرے پاؤں کی نیچے جو ملک ہے اس ملک کا مالک ہوئی بنے گئی پچھتے ہیں محمد بکر پورا کوشش ملاقات کرنے چھے ترجم تلقاؤ میں پوری کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کروں گا وَلَوْ وَسَلْتُ عِنْدَهُ لَقَسَلْتُ عَنْ قَدْمَيِّ اگر میں ان کی خدمت پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں مبارک دھو گا کارسیر چھوانا بچہ مصد خور چھے لیتا برچمی تحسن میں اسلام کہیں سی کارسیر چھو باریا جملوانا یہ من کس حدثتان چھے کارن چھے لیتا تبا ہنہاں حساب ہے حساب کو مائلس تو گبرس بگر کارن نظر نہیں اس نے کہا وَلَوْ وَسَلْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْقَدَمَيِّ اگر میں اس نبی کی خدمت پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں مبارک دوں گا ایک بیاہ خار بات چاہو اس نجاشی اس نے خط لکھا تھا حضور کی خدمت میں اس نے کہا تھا میں آپ کی خدمت پہ اگر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا آپ کے نالین مبارک کو بوسا دوں گا آپ کے نالین مبارک کو بوسا دوں گا میں آپ کے نالین مبارک کو بوسا دوں گا یہ بادشاہ خط لکھ رہا ہے جنابی رسول اللہ علیہ وسلم بارہار اس بادشاہ نے یہ خط بھیجا سب سے بڑے پادری کو اور پادری کو خط بھیج کر کہتا ہے میں دیسے ممرائی یہ کہا اچھا چاہی اس پیزہ اسلام قبول کروں کیا نا یہ خط بید المقدس سے چلا اور پہنچا روم روم یہ خط لے کر کون گیا بہت سارے محققین کے رائے ہیں کہ دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ اور صحابی تو وہی خط لے کر گئے تھے سوچہ کالک موضوع کہ دہیا قلبی روم گوہ کنت کے بادر بھی کان چون بارہ جب یہ خط پہنچا ہے دنیا کے سب سے پڑے پادری کے نام اس کے پاس اس کا نام تھا زغاتر اس نے جب یہ خط پڑا ہے تو اس نے کہا یہ تو وہی نبی ہے جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں پہنے سے بوجود ہے مگر سائن کتاب المشنع احمد احمد لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک احمد اصلا پر سلام نہایا نئے کپڑے پہنے نئے کپڑے پہنے کے بعد مجمع آم کے اندر آیا اور اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ احمد رسول اللہ عیسائی گئے کھڑا تو سنو قتل پر سنو سکیتر روپ انو دیئے لیکن ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اے دنیا کے عیسائیوں جس زمانے میں محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے تمہارا سب سے بڑا پادری زمان بناتا اور تمہارے اس زمانے کے لوگ ان اس کو قتل کیا اگر نبی صادق نبی صادق نہ ہوتا تو تمہارا اس زمانے کے سب سے بڑا پادری اس کو نبی کیوں بانتا ہے یہ ہوا عیسائیوں کا معاملہ یہودیوں کا جناب رسول اکرم ساسم مدینہ تجیبہ تشریف لائے یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام سے یہودیوں کو ساری خود بڑھ دائیلی جہاں حضوران امتحان کرنے کا تر مار امتحان صحیح مقصد تھا امتحان کا مقصد کیا تھا چنانچوں سے تین سوالات کیا اور بخاری شریف میں تین سوالات موجود ہیں تیکھو اصاب ہے میں چیترا سوال تمہارا سوالوں میں تجھوا نبی بار حق کینا تمہارا سوالوں میں شاہت سکونوں کالجومی کرموزوم کی تھیوریاں پڑھاتے ہیں تو بیضا اس کے امور میں شاہد کرموزوم کی تھیوری بڑھی ہے کرموزوم کی تھیوری خلاص آجوئی ہے انسان پیدا ہوتا ہے مرد کا سیمن اور عورت کا عیم یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے مرد کے سیمن کے اندر پارٹس ہیں اورے پارٹس کو جب الگ الگ کیا گیا تو ایک کا نام رکھا گیا Y اور ایک کا نام رکھا گیا X اور عورت کے جو جو اگ ہیں اس کے بھی دو پارٹس ہیں اور دونوں پارٹس کا نام رکھا گیا X اور X یہ مرد کا سیمن اور یہ آپ senses جب ملتے ہیں یا چھو X تھا ایکس رالا یا چھو Y تھا ایکس رالا اگر Y تھے ایکس رالے ہو تو بھائی نہیں لڑک اگر X تھا ایکس رالے ہو بھائی نہیں لڑکی او مطلب کو لڑک زیلس مجھے کردار اصلی مرد اس کو زیہن کردار جنہے تھی لہذا تم تمام وہ تمام عورتیں جو اپنی گھر کی عورتوں کو تانہ دیتی ہیں سچے صرف کوئری زیبا چیک یہ مصدرات قصور کھالا حالانکہ قصور جمعہ قصور یہ عورت کا قصور نہیں اور عورت کبھی نہیں مرد کرے یہ تو اللہ کا فیصلہ نہیں اللہ کا فیصلہ اسے کبھی لڑکا بنے گا کبھی لڑکی بنے گی لڑکا کب بنے گا کچھ پتہ نہیں لڑکی کب بنے گی کچھ پتہ نہیں سیمن جب اندر جائے گا سیمن اندر جانے کے بار وائی آگے جاگے گا کی ایکس آگے جائے گا جب سیمن آگے چلتا ہے تو آگے جا کر کی وائی ٹکرائے گا یا ایکس ٹکرائے گا کبھی دونوں ٹکرائیں گے کبھی ایک ٹکرائے گا کبھی دونوں بنیں گے کبھی ایک بنے گا کبھی لڑکا بنے گا کبھی لڑکی بنے گی لڑکا بنے گا تب جب مرد کا وائی جب وارد کا وائی عورت کے ایکس کے ساتھ ٹچ کر جائے اور لڑکی بنیں گے تب جب مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ ٹچ کر جائیں گے مطلب یہ ہوا کہ مرد کا وائی اگر طاقتور ہوا تو لڑکا بنتا ہے اور مرد کا ایکس اگر طاقتور کمزور ہوا تو اس کے بعد پھر لڑکی بنتی ہے اشترائیس پانا عبداللہ علیہ السلام جب حضور کی خدمت میں آئے تو اسے تین سوال کیے ان تین سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کہا کہ لڑکا کیوں بنتا ہے لڑکی کیوں بنتی ہے ماجین جوڑ مجھے لڑکی کیج بنا تو لڑکی کیج بنا یہ وائی دو میں جواب اس وقت جناب رسول یعرم ساتھ کے جواب میں فرمایا مرد کا نطفہ عورت کے نطفے میں غالب آجاتا ہے مرد کا نطفہ عورت کے نطفے کی تب دوڑتا ہے اور دوڑنے کے بعد پھر اس کو ٹچ کرتا ہے تو لڑکا بن جاتا ہے اگر عورت تو نطفہ دوڑ کر کے آ گیا تو لڑکی بنتی ہے جو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا سائنس آج بہی کہا باران عبدالعہ علیہ السلام نے تین سوالوں کے جواب پایا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے بعد پھر عبدالعہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہودیوں کا ابھی پتہ نہیں کہ بے مسلمان ہو گیا آپ یہودیوں سے میرے بارے بھی معلومات کریں تو حضور نبی آلیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا فرمایا تم بتاؤ یہ عبدالعہ علیہ السلام کیسا انسان ہے انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑا آدمی ہے وہ سیدنا ابن سیدنا وہ حبرنا ابن حبرنا وہ تو بہت بڑا عالم ہے اس کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا عظیم و شان شخصیت ہے اس کا کیا کہنا ہے حضور نے فرمایا اگر سو مسلمان بنی تو تلمین بات لئی تو اس نے سوالی چھلو سکے اگر اس نے مانا میں اللہ کا نبی ہوں تو میں نہیں بات سوالی نہیں پیدا ہوتا وہ کیوں مانے گا یہ بات چل رہی تھی عبدالعہ علیہ السلام انترات اس نے کہا اشہدو اللہ اینا اشہدو محمد یہودی کے فوراں کھڑا دبن ہے ید خراب انسانی چنکا ابھی کہہ رہے تھے اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں وہ نے کہا شرنا ابن شرنا ید خراب انسانی چنکا پات گئے آیت نزی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی آپ کو اللہ کا نبی پہچانتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں عبدالعہ علیہ السلام آیا کہہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹے کے بارے میں شک ہو سکتا ہے خبر چھاتے میں مگر آپ کے بارے میں کوئی شکل نہیں آپ اللہ کے نبی مقام رسول فرمایا جناب رسول اکرم ساسم نے اللہ نے مجھے تمام نبیوں سے اونچا مقام عطا کیا ہر نبی کسی ایک قوم کے لئے ہوتا تھا مجھے پورے عالم کے لئے نبی بناتا بھی پورے عالم کے لئے کوئی نبی نہیں صرف ایک ہے محمد رسول کسی نبی کا دین اللہ نے محفوظ نہیں رکھا ہے محمد رسول کا سارا دین محفوظ ہے میرے بھائی مقام رسول کی تفصیل بہت زیادہ ہے اب اس کو پہ کم کر کے میں پیغام رسول پیغام رسول یہ ہے ایمان والا اللہ کا بندہ بنے جیسے محمد اللہ کے بندے جب نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی تو ایمان والوں کے نماز معاف نہیں ہو سکتی تو سیرت کی مجلس میں ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ نوازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہی نسان کو کبھی کوئی تقریب نہیں پہنچا ہر ایک کے لئے رحمت ہے رحمت ہے حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی تقریب نہیں پہنچا تو ہم سیرت کے مجلس میں ارادہ کریں گے ہم کسی ہی کے لئے زحمت نہیں بنیں گے نہ پانیس بہتس کھات رہا نہ پانیس بہتس کھات رہا نہ پانیس مجلس بہتس کھات رہا نہ پانیس رشداران کھات رہا نہ پانیس دوستان ہمسائین کھات رہا ہر ایک کے لئے رحمت بنو کیوں ہم امتی ہیں اس رحمت والے نبی محمد رسول اللہ میرے بھائی محمد رسول اللہ کی رحمت کا عالم سوہیک نے انسان پورا تصور کرتی ہے سکیہ صورت حال چیز اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا واقعہ سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے میں واقعہ سناتا ہوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے نام زینب اس سارے کھو جٹ بچی زینب اس کا نکاح ہوا ایک آدمی کے ساتھ اس شخص کا نام تھا ابو العاصبن ربی ابو العاصبن ربی اس کو کہا حضور انہوں گرلو زامن تک اور امسن تحریف تھی جو حضور و وارعہ کریم اور تم تحریف تھی بخاری صرف اس میں بوجود مناقب صحابہ مناقب صحابہ کی عزمتیں جہاں بیان ہوئی ہیں وہاں اس ابو العاصبن ربی جو حضور انہوں گرلو زامن تک امسن تحریف تھی حضور وارعہ کریم بتا وفادار اسی ہے امانت داروس پیزی اور خوز خوبیہ بیان کی ہیں ابوالعاز ابن ربی کی جناب رسول اکرم صاحب مدینہ شریف میں ہیں ابوالعاز اور ان کی بیوی حضرت زینب حضور کی صاحب جادی بکہ شریف میں ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اب والی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں ابا جان کے پاس اور حضوروں تو اس وعد حتمت ابس میں بچی سوزن مدینہ حضوروں تو زامتر اس وعد حتمت اور حضور کی اہلی حضرت ابوالعاز کی اہلیہ حضرت زینب کہتی ہیں بچی سوزن مدینہ شریف سفروں کے انتظام ابوالعاز نے کہا بکرہ سیری انتظامات میں پیزے پانس سے یہ تھی ان باگر بہب نہیں ہے رکار تشواریہ خطرنا اس لئے بہقنس سے پانس سے یہ تھی ابوالعاز نے تمام انتظامات کیا انتظام کیا سواری کا انتظام کھانے کا انتظام کیسے انتظام کیا کے ساتھ انتظام گاڑی کا انتظام کیا تھا اس زمانے میں گاڑی کا انتظام کیا تھا اونڈ کی سباری کھانے کا انتظام کیا تھا سٹو کھجوریں اور پانی بارال اس نے جب انتظامات کی ہے مکہ کے دشمنوں کو جو ہی پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ سے حجرت کر کے مدینہ کے لئے روانہ ہونے والی ہے تو باکر فوراں مٹنگ کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو جانے نہیں دیں گے کچھ بھی ہو جائے بارال جو ہی آتا زینب روانہ ہونے والی تھی پان آئی نے تیم برونکن البتک کے ناجوان لڑک تیم کر ایک آماد ورگلائی اور ورگلائی کر ان کو سامنے بھیج دیا اور تیم کو گہرا اور گہرا کر کہا زینب ہم آپ کو نہیں جانے دیں حضرت زینب نے کہا بچھت مست ہو رہا میں کیا کروں میں کیا تو ہم کیوں گا تھا اور مزید یہ کہ حضرت زینب حالت عمل میں بکی صاحب تم جمع سری ہے کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے حضرت زینب کہتے ہیں میں کیا کروں گے اگر تم کو لڑائی ہے تو میرے ابا جان کے ساتھ ہے میں نے تمہارا کچھ نہیں کھا بہرحال وہ بھی کشم کش کرتے رہے حضرت زینب بھی اسرار کرتی رہی اسے میں پیچھے سے ایک آدمی نے کہ بسو سناو حبار ابن اسود اس حبار ابن اسود تلوار بھائی اور حضرت زینب کو پیٹ بھلا گیا پیٹ پھٹ گیا اور بچہ ضائع ہو گیا حضرت زینب نہیں چاہی گیا میرے بھائی ہم یہ واقعہ پڑھ بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں بیان بھی کر لیتے ہیں مگر یہ کوتہ گمناک واقعہ چھو زائن سوئی یمی حضرت زینب زخمی ہو گئی بچہ ضائع ہو گیا پھر اپنے شاہر کے پاس کیسے باپس آ گئی قیم سے سدلی تائم ہوئی واللہ عالم اللہ کے علم ہیں کتنے دنوں کے بعد حضور نبی عیسیم نے سنا ہوگا پیٹ بیٹی کے ساتھ یہ ہوا یہ نہیں معلوم بہرحال جب حضور نے سنا ہوگا تو حضور کی دل میں کیا گم ہوگا کیا ایس تحمیز بنیومت حضور یمیز تحمیز بوزمت آئیس میں ہی بچے سے عطا پت کر بہرحال دو چار سال گزر گئے یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر آٹھویں حجیری میں جب اللہ کے نبی عیسیم نے مکہ پر حملہ کیا اور سارا مکہ اپنے قبضے میں کر لیا اور سارا مکہ قبضے کرنے میں کرنے سارے ظالموں کو جمع کیا گیا ان ظالموں میں وہ آدمی بھی تھا حبار ابن عصب سوچھے تمہیں بہت سے وہ کیا پیزے میں سے کھو دنیا کا قانون بتائے کیا ہونا چاہیے دنیا کے اخلاق کے لوگ بتائیں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جواب یہ ہے سخص 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 انتقام اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آیا حبار ابن عصب شاید حضور نے پہچانا نہیں تو پر حضور نے یہ ہوئی تائمی تھی پر ہم تعارف کر رہا ہوں بہش و سوئی بدبخت انسان یہ ہم یہ گلتی کرم اس سے تو ہم بچی پر چھتے ہیں اٹھے کرم اور اس کی وجہ سے ان کا بچہ ضائع ہوا تھا اور وہ زخم پھر ٹھیک نہیں ہوا حضرت زینب کا اسی زخم میں آگے چل کے باقات نہیں ہوئی جب یہ حبار ابن عصب سامنے آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں پتا چلا یہ حبار ابن عصب ہے حضور نے فہمائے میں کیا مقصد چیزیں تو اس نے کہا آگے میں مائفی بے پرمیتر میں کرنے بنا مسلمان مگر مائفی تھی تھی تو سلام محمد رسول اللہ کی خدمت سلام محمد رسول اللہ کی خدمت میں اس وقت حضور تو کہہ سکتے تھے آج پہ یہ ہے اسے فکر اسلام قبول کرنا چاہے بے آگے میں مائفی مانگنے آج ہوں کہہ میں مائفی مانگنے بچی سے کیا چھت کو مانگنے مگر حضور نے فرمایا جب میں نے سنا تھا تب بھی معاف کیا تھا آج بھی معاف کرنا میرے بھائی ہمارا نبی تو اپنی اس طرح کے دشمن کو معاف کر رہا ہے اور ہم انتقام لیتے ہیں ہم لڑتے ہیں اپنے والدین سے ہم لڑتے ہیں اپنی بچوں سے ہم لڑتے ہیں اپنی بیویوں سے ہم دخ پہنچاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو ہم تکلیف پہنچاتے ہیں ہم فخر محسوس کرتے ہیں سیر اتیر مجلس میں ہم ارادہ کریں گے ہم سب کے لئے رحمت بنیں ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں بہتری مسلمان وہ ہے جو اس دنیا میں سے اس عالم رخصہ جا کہ وہ کہنا چاہیے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی میری زمان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہے میں اس طرح سے پھری جا رہا ہوں کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں یعنی ایک انسان ایک ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہو گیا پورا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے یو ملحظمی بینے ایک انسان محلے سے مر گیا پورا محلہ کہنا چاہیے کیا نفر ہو امچن زہیں کہیں اس کے مطبط پورا خاندان کہنا چاہیے اس کے مقابلے میں کیوں کو اس نہ کہا سوں انسان موت پچھ بار دمان ہے چلا ہوئے اللہ تعالیٰ کے نسم مغفرت احشو پتا اسی کیا چنکو یہ کو اس نہ کہا سوں فرمو جنابی رسولی حدیث مبارک اب غزور اللہ ججال الاللہ الالدلخصیم اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے وہ انسان اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے وہ انسان جو الالدلخصیم ہو خدای سے نا نظر مشروع قابل نفرت غاریہ قابل بغض سو انسان جو اس الالدلخصیم آئیسی الالدلخصیم کیا ہوگو الالدلخصیم زدی لڑا کو پھتنگا ہر ایک کو دکھ پہنچانے والا ہر ایک کو تقلیف پہنچانے والا یا مسٹر کیس سے تھی رت سولو کا اس قرب سو گو الالدلخصیم تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں فضایش دیشہ مصندہ مطلب کیا ہوا اچھا باپ بنو اچھا بیٹا بنو اچھا بھائی بنو اچھا شہر بنو اچھا دوست بنو اچھا دکاندار بنو اچھا کسٹمر بنو اچھا افسر بنو اچھا ملازم بنو اچھا پڑوسی بنو ایسا اچھا بنو کہ ہر ایک کہنا چاہیے ایسا کوئی بھی نہیں ایسا باپ بنو کہ اولاد کہنے چاہے یود مول schematic ایسی اولاد بنω کہ والد کہنا چاہے یود نج ہوئے ایسا شہر بنو کہ بیویاں کہنے چاہے ایسا محلے والا بنو کہ سیری محلول گیس بنو ایسا افسر بنو کہ پورا ڈپارپنٹ کہنا چاہئے ایسا آدمی بنو کہ ہر ایک کہے رحمتی رحمت ہے معاف کرنا سیکھو معافی مانگنا سیکھو وہ لوگ جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے معافی بھی مانگتے ہیں مجھ سے کسی کو تکلیف ہو مجھے چاہیے کہ میں معافی مانگو اور کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی مجھے چاہیے کہ میں معاف کروں اور معافی مانگنا سیکھو ہمارا نبی یہی ہم کو سکھاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے اور مخلوق کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے سیرت کا پیغام یہی ہے دنیا میں انسان کو کمانا ہے سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنی کمائی پر نظر رکو کہیں کوئی حرام نکلہ نہیں آنا چاہیے دنیا میں انسان کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے سیرف کا پیغام یہ ہے کہ تم یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تقلیف نہیں پہنچیں ہمارا نبی تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ جانور کو تقلیف پہنچیں جانور سے کوئی تقلیف آتوں یہ ہمارا نبی فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہر احمد کہتے ہیں گامر منشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا تھا دانا چپانویں ٹھول کرنا بیلوں کو لڑاتے ہیں اب اس میں کاؤ کرنے چپانویں ٹھول کرنا اور دیکھنے میں مزہ آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اللہ کے نبی نے جانوروں کو لڑانے سے منع کیا کہہ تو یوں لطف ہمانوائی تقلیف تو مزے اٹھاؤ گے ان کو تقلیف پہنچے گی اللہ کے نبی نے فرمایا گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اتقلہ فی حادی وحیب الموجمہ جو نبی جانوروں کو تقلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ نبی کہاں اجازت دے گا انسان کسی انسان کو تقلیف پہنچا ہے انسان کسی انسان کو دکھ پہنچا ہے ہم اہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ سیرت کی اس مجلس میں ہم جو سنیں گے اس کو یاد رکھیں گے اور اپنے آپ کو اسی سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی سیرت مجلس کا افتتاہی یہ کلام افتتاہی کو پہنچتا ہے اب انشاءاللہ بہا قائدہ اس کا آغاز ہوگا علاوہ کلام پاک بھی ہوگی نادشری بھی پڑھی جائیں گی اس کے بعد بیانات ہوں گے خوب اور شام تک یہ چلتی رہیں گی آپ جم کر کے شوق کے ساتھ بیٹھیں طلب کی نیت سے بیٹھیں اور سیتھی یہ کہ امتحان کرنے کا تو چن بھی ہوں یہ سوچی چن بھی ہوں کہ اس مجھے کو کسکیٹ کری بیان قیمکور عجیب عجیب بیان قیمکور مزدار بیان نہیں بات پر توجہ رکھیں اور اپنا اپنے آپ کو اپنا دل کھول کر کے رکھیں یہ کیسا اس گوزو سدھاؤ یاد یہ کیسا سمجھو نک چیزیں اسو سمجھو یہ کیسا پہت کرنک چیزیں اسو کرو اور شام کو جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے محبت رسول کی سوئی اوپر آگئی اس کا برا پرشن چکشنا کر رہا ہے سچانا سلسل ہور تبون کسا اس لیکن کہ سائن محبت رسول اتباع رسول کی ایمانی سوئی اوپر آ جانی چاہیے اس میں جان قیدہ ہونی چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتکا ارحمداللہ جو فرمان مفتسر دعا تیم فرد درو شریف فرد درو شریف